اب دیکھئے یہ تھا دیکھئے لفتہ زبور ایک ٹکڑا واحد اب ٹکڑے جمع میں بھی بہت ٹکڑے ہیں ٹکڑے کیا کیا ہیں وہ دیکھیں اب اشورہ 26 صورت اس کی 192 سے 194 پیج نمبر 23 24 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُحْلَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّ مُبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْاوَلِينَ بے شک اور بے شک ضرور اس کو رب العالم نے نازل کیا ہے اور اس کے ساتھ روح لبین نازل ہوئی تیرے دل کے اوپر اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سو جا واضح عربی زبان کے ساتھ اور بے شک وہ ضرور پہلے کے زبر تکڑوں میں ہے اب یہاں بھی لکھا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْاوَلِينَ پہلے کے تکڑوں میں بھی ہے زبر الْاوَلِينَ تکڑے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک ہم نے یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہا ہے بے شک ہم نے اسے نازل کر رب العالمین کی طب سے نازل کرتا ہے یہ جو کچھ بھی آیتیں میں تلاوت کرو یہ کہاں سے آئیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں رب العالمین نازل کر رہا ہے نا نزل ابھی رول امین اس کے ساتھ نازل کیا رہا ہے یہ رول امین امانت دار روح یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو میں آیت تلاوت کرتا ہوں عربی اور اس کے بعد اس کی جو اندر جو بات لکھیوی جو سامنے آتی یہ رول امین ہے امانت دار روح ہر بات کی ایک روح ہے سمجھ لیں آپ آپ کوئی بات کرے اس کی ایک روح ہوتی ہے کوئی بھی آدمی بات کرتا اس کی ایک روح ہے اس کی ایسنس اور سینس جب اللہ کی آیت کی بار بار اللہ کی مکان بدل بدل کے مختلف آیت کے مکان بدل کے جو آیت سامنے آتی ہے تو آپ کو اس کے سامنے اس آیت کی روح سامنے آتی ہے آیت کی ایسنس سپرٹ اور یہ امانت دار ہے اس پہ آپ ٹرس کر سکتے ہیں توقع کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کی لوگوں کی باتیں سن کے اس پر یقین کر لیتے ہیں میں کتاب چاہت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ ویریفائی کریں ہر چیز اور عربی سے بھی ویریفائی کرتے جائیں تو یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک اس کو ضرور رب العالمین نے نازل کیا اس کے ساتھ نازل روح یعنی آپ کی جو آیتوں کی اس وقت سنس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جو بھی اب تک آپ کو نئی چیز سنس لگی ہے کچھ چیز آپ کو نئی لگی نہیں لگی کچھ آپ کو ایسا لگ ہے کہ نئی چیز سننا ہے یہ روحل امین ہے امانت دار روحل نازل اس کے ساتھ ہوئی ہے یعنی یہ اللہ کی طرف صحیح ہے رب العالمین تیرے دل کی اوپر لیتکونہ من منظری تیرے دل کی اوپر تاکہ تو خبردار کر دے ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک یہ بات پہنچی بھی ہے لیکن ہم اس کو غامقہ ہی بغیر پڑے سمجھ نہ لیں کہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے جب اس کی روح سمجھ میں آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس طرح نازل ہوا بی لسانن عربی مبین یہ عربی زبان کے ساتھ ہے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں عربی زبان ساتھ ساتھ چل رہی ہے اب یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی پہلے اب یہاں ٹکڑا ایک نہیں بہت سارے ٹکڑے ہو گئے یہ پہلے کے ٹکڑوں میں بھی ہے اب ہم دیکھیں وہ پہلے کے ٹکڑے کیا ہیں سورہ قمر 54 اس کی 43, 44 اور 52 پیس 27 اور 28 اکفارکم خیرم من اولائیکم عملكم براءتم فی الزبور فی الزبور کہ تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں یہ تمہارے واسطے زبور ٹکڑوں میں برات ہے یعنی بری الزمہ ہو تم تمہاں پہ کوئی ٹکڑوں میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس میں تم بری الزمہ ہو یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کہ سب فتحیاب فتحیاب کامیاب ہیں اور ہر شئے جو وہ کرتے ہیں ضبور ٹکڑوں میں ہے زبر ٹکڑوں میں ہے دیکھیں یہ جو کفار ہیں جو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آئیتوں کے ساتھ اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کیا وہ جو کفر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں تو اللہ ان سے سوال کیا تمہارے واسطے ٹکڑوں میں کیا بری الزمہ جو ٹکڑوں میں لکھاوا ہے تکڑوں میں جو لکھا ہے تم بری الزم ہو یعنی جو ٹکڑوں میں لکھا ہے ابھی زبروں میں جو لکھاوا ہے stereotype جو لکھاوا ہے یہ سمجھ رہا ہو تم اپنے آپ کو یہ بری الزمہ سمجھ رہا ہو یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب کامیاب ہیں ہم کامیاب لوگ ہیں یہ انہوں نے جو کفر کر رہے ہیں آیات سے وہی کہہ رہے ہیں یہ بات آیات سے جو کفر کر رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں اب آگے اللہ بتا دے زبر میں لکھا ہوا کیا ہے وَكُلُّ شَيِّنْ حَرْشَ فَعَلُوهُ جو وہ فیل کرتے ہیں فِي زبر میں یعنی ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں کیا لکھا ہوا ہے ٹکڑے جمع میں بھی ہو گئے ٹکڑوں میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے فیل دیکھیں وَكُلُّ شَيِّنْ حَرْشَ فَعَلُوهُ جو وہ فیل کرتے ہیں فِي زبر ٹکڑوں میں ہے اور لکھا وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر اور ہر چھوٹی اور بڑی شے لکھی ہوئی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے زبر میں ٹکڑوں میں تو قرآن اسی کتاب کے اندر دیکھیں کتاب جو ہے صحیفوں میں صفوں میں ڈیوائیڈڈ ہے پوشنز کے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈڈ ہے کتاب کے اندر ایکامات ہیں مقامات ہیں میں آپ کو یہاں چھوٹا سا سمجھا دیکھ کتاب کو میں پڑھائی کرتا ہوں تو قرآن ہے لکھتا ہوں تو یہ کتاب ہے کتاب کو جب آپ لکھتے ہیں تو کتاب ہے یہ جب پڑھائی کرتے ہیں تو قرآن ہے جب قانون پڑھتے ہیں تو وہ تورات ہے جب خوشخبری کی بات پڑھتے ہیں تو وہ انجیل ہے سمجھا رہی ہے آپ کو اسی طرح واقعہ اگر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا نور علیہ السلام کا یا قیامت کا یا جنت کا تو وہ حدیث ہے احسن حدیث ہے یہ میں نے یہ آپ کی آیتوں میں پروف کر چکا ہوں سب چیزیں اسی طرح آپ زبر کے اندر کے لکھے لوگوں کے عمال لکھے ہوئے ہیں چھوٹے ہوں یہ بڑے اور یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اسی کتاب میں ایمان والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے منافقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے مشیقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایمان والوں کے بارے میں منافقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے مشیقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے نصارہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کافروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایمان والوں کے بارے میں لکھا ہے مسلم لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو یہ جو عمال ہے لوگوں کے جو عمال ہے یہ لکھے میں زبر یعنی کتاب کے اندر جہاں ٹکڑوں میں عمال لکھے ہیں لوگوں وہ زبور ہیں ٹکڑے ہیں وہ دست سمیمہ آرہی یا نہیں آرہی مشکل لگ رہا ہے آپ کو difficult تو یہ دیکھ لیں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں پھر پیچھے سے پڑھتا ہوں دیکھیں اب پیچھے دیکھیں کیا اکفارکم خیرم من علائکم ام لکم براتم فی زبور یعنی جو کہہ رہے ہیں کیا تمہارے کفار یا کافر لوگ ان سب سے بہتر ہیں یہ اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے یا تمہارے واسطے ٹکڑوں میں برات یعنی تمہارے واسطے جو کافروں کو جو بیہیوئر لکھا ہے اللہ نے ٹکڑوں میں زبور میں جو لکھا ہے اس سے تم کیا بریوزمہ ہو یہ اللہ کافروں سے کہہ رہا ہی ہے کیونکہ کافروں کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ بریوزمہ نہیں کافروں کو تجھے دو زبور میں لکھا لے گا اللہ تعالیٰ ٹکڑوں میں لکھا ہے ٹکڑے جہاں کافروں کے بارے میں بیان ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے کافر ان سب سے بہتر ہیں یا تمہارے واسطے زبر ٹکڑوں میں ہے بری زمہ برات ہے ام یکون نحن جمیون منتصر کیا وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب فتحیاب کامیاب ہیں یہ سمجھتے ہیں وہ اب اللہ سمجھاتے ہیں ان لوگو وَكُلُّ شَيْئِن ہر شئے فَعَلُوهُ جو وہ فیل کرتے ہیں اس میں جو فیل ہے فِز زبور میں ہر شئے کا ان کا فیل زبور میں ٹکڑوں میں وَكُلُّ سَغِیر چھوٹے سے چھوٹا ہر شئے وَكَبِیر بڑا مُستطر سطرہ لکھی رہی ہے لکھاوائے سطرہ میں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِم وَنْهَر بے شک تقو والے جو ہیں متقین باغات و نیروں میں کافر لوگ بری نہیں ہیں متقی لوگ ہیں کافر لوگ جو سمجھ رہے ہیں بری زمان وہ کہہ رہے ہیں نا یہ ہیں وہ تقو والے باغات و نیروں میں فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مَلِكٍ مُقْتَدِر بادشاعت اور اقتدار والے بادشاعت اور اقتدار والے کے نزدیک سچی مجلس میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ہیں کون جو متقی لوگ ہیں اور یہ کافر لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والے میں زبر ٹکڑوں میں اس کتاب کے جو ٹکڑے ہیں جو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو فیل ڈسکرائب کرتے ہیں ہر ایمان والوں کا فیل ہے منافقوں فیل ہے یہودیوں کا فیل ہے نسارہ کا فیل ہے مشکک کا فیل ہے کافروں کا فیل ہے تو کفر کر رہے ہیں اور اپنی برات سمجھ رہے ہیں وہ تو اللہ نے کہہ دے متقی لوگوں کی برات ہے یہ کہاں لکھا ہے ٹکڑوں میں کتاب کے ٹکڑوں میں حصوں میں سورہ انفتار یہ ہے سورہ انفتار ایٹی ٹو سورت دس گیارہ بارہ پیس ٹوئنڈی نائن تھرٹی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ اور بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں کرم والے کاتب کرم والے کاتب لکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اب ایک تو behavior لکھاو ہے ٹکڑوں میں ایک جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ایک تو ایک general description ہے منافقوں کے بارے میں کتاب کے اندر مشریقوں کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں personality human behavior کتاب کے اندر ٹکڑوں میں لکھاو ہے لوگ ایک ہم میں کچھ کر رہا ہوں ایک کی کتاب میں لکھاو ہے ٹکڑوں میں ایک میں کر رہا ہوں تو میں جو کر رہا ہوں میں اوپر کاتب لکھے وہ کرم والے وہ لکھ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں حالانکہ تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں کرم والے کاتبین لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو کہ راماں کاتبین یعلمون ما تفعلون جو تم فیل کر رہے ہیں وہ کاتب لکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ عام 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 وہ نہیں ہیں عام لکھنے والے نہیں ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ وہ کرم والے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ غلط لکھا انہوں نے آپ قیامت کے روزے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھ دیا تو یہ جو بریوزیمہ اپنے وہ کہہ رہے تھے کافر ان کو پہلے بتا دیا کہ جنرل بیہیور انہوں نے ٹکڑوں میں لکھا وائے سالر انسانیت کا اب جو تم کر رہے وہ لکھا جارہا ہے تمہارے اوپر اور وہ دیکھیں یہ لکھا ہے سورہ علیہ السلام سیونٹین اور اس کی تیرائیت وَكُلَّ انسانِنَ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَو فِي عُنُقِهِ وَنُنُخْرِجُ لَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَعْ كِتَابَكَ تَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور ہر انسان کا طائر طائر کا مطلب ہے اڑان اس کی طائر کا مطلب ہے اڑان ہم نے اس کے گلے میں لازم کر دیا انہوں نے حال لکھا ہے لازم کر دیا الزمنہ کا مطلب ہے لازم کر رکھا ہے اور لازم کرنے کا مطلب ہے یعنی قانون اور اخلاقی اور اخلاقی احکامات جو قرآن میں منشن ہیں وہ ہر انسان پر لازم ہیں کہ اس کی پابندی کرے وہ لازم قرار دے دیا اللہ تعالی نے ہر انسان کی اڑان کو اس کے لازم قرار دیا اللہ نے ہر انسان کے اس کے طائر کو اس کے گلے میں اس کے گلے میں یہ چیز دلی ہوئی ہے اور پھر اللہ کہتا ہے ہم قیامت وَنُقْرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَوْ مَنشُورًا ہم قیامت کے دن اس کے لئے کتاب نکالیں گے وہ ملیں گے اس سے نشر ہوئی ہوئی وہ ملے گی اس کو نشر ہوئی ہوئی یعنی یہاں پر اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ انسان کا جو گردن ہے یہ گردن ہے نا انہوں کہتا ہے جمع میں گردن گردن میں ہمارے گردن میں ہماری اڑان جس اس انسان کی اڑان جو بھی تائر ہے اس کے لازم ہے ہر انسان کی اوپر پابند ہے وہ جو اخلاق احکامات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یعنی بہن صاحب شادی نہیں کر سکتے زنہ نہیں کر سکتے چونی نہیں کر سکتے یہ کیا ہے احکامات یہ لازم ہے ہر انسان کی اوپر یہ نہیں کہ میں جو خاص کوئی چنہوں میں بریزوں میں کر سکتا ہوں اس کی گردن میں یہ چیز لازم قرار ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا وہ چاہے وہ نام سے مانے یا نہ مانے کہ کہ سمجھے ہیں آپ تو یہاں کہہ رہا ہر انسان کا جو تائر ہے اس کی اڑان ہے ہم نے اس کے گلے میں لازم کیا انہوں نے ہار لکھ دیا اس نے لازم کیا لازم کے معنی یہاں پر ہے پابند ہے وہ یعنی قانونی جو قانون اللہ نے کتاب میں لکھا ہے اس قانون سے کہا وہ پابند ہے اور اخلاقی حکامات جو اس کتاب میں لکھے ہیں اس کا وہ سب پابند ہے اور لازم ہے اس کے اوپر اور اس کے گلے میں لٹکاوا اور ہم نکالیں گے اس کے لئے وہ کتاب جو ملے گی اس کو نشر کرتی رہی ملے گی اس کو نشر کر رہے ملے گی اور پھر اللہ لگ ہے اقرہ کتابک پڑھ اپنی کتاب کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ آج کے دن تیرا نفس جو ہے کافی ہے تیرے اوپر حساب لینے کے لئے یعنی آدمی جو کر رہا ہے اس دنیا میں اس کے اوپر لکھ رہے تھے لوگ بیٹھے اور ہم پہ لازم تھے ہمیں یہ کرنا ہو یہ نہیں کرنا چاہے آپ پڑھے یا نہ پڑھے آپ پہ لازم ہے آپ کے اندر یہ چیز لازم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پابند ہے آپ اس چیز کے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ اُس دن آپ کو کتاب نکال کے دکھا دے گا آپ کے اوپر جو لکھ آپ کے جو قاطب لکھ رہے تھے اور اپنی کتاب پڑھیں گے آپ اقرہ کتابک جب آپ پڑھیں گے اپنی کتاب تو آپ ہی کا نفس پہچان لے گا کہ یہ میں کرتا آیا ہوں وہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب میرے کو غلط دیتی کتاب کیونکہ بہت سارے محمد شیخ ہوں گے ان کے والد اور ان کی ماں کا نام ایک ہی ہوگا کہ ماں کے نام سے پکا رہے ہیں باں کے نام سے پکا رہے ہیں جی نہیں آپ کا عمال نامہ آپ کو دیا جائے گا پہچان جائے گا فوراں یہ میں ہی ہوں یہ ویڈیو چلے گی نشر کرتی ہے نشر نہیں لکھے نشر کرتی ملے گی نشر کرتی ہے نشر کا مطلب نشر نہیں نشر نشریات بروڈکاست عربی میں لفظی نشریات منشورہ نشر ہو رہی ہوگی چل رہوں گے میں کر رہا ہوں یہ کام یہ کر رہا ہوں یہ جا رہا ہوں یہ سب اپنا جیسے ویڈیو دکھائی جاری ہے آپ کا جانتی ہے تو میں ہوں آپ یہ نہیں کہتے میں ٹھوڑی میں کر رہا تھا یہ میں مجھے لگتا ہی ہوں تو اس سے لگتا ہوں وہ جی خوشت تو کھوئی نہیں دیکھ رہا تھا خاموشی میں کرتا تھا پس اکیلہ تھا میں یہاں کھلے جا رہا ہوں جا ہے وہ چوری کرنے یہ کھلہ جا رہا ہوں چلکہ آگے آگا یہاں سے پنوٹ پکڑڑا ہے میرا کو یہاں ابھی بسی انسان سے میں کہا ہوں یہاں کے کھڑو اور اساں بولے تو آپ کی حالت ہوگی ہوگی نہیں ہوگی آپ صح بتائیں امان دائی سے بتائیں چاہے کچھ بھی بولنے یہ نہیں کہ کوئی بات کچھ بھی بولنے کہ میں آئیے 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 ساپ آئیے یہ آپ کی کیمرہ ایک سامنے ہیں دیکھئے یہ سب مجھے پکڑ رہا ہے ہے نا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میرے کوئی الفاظ ایسی ہوئی ہے تاکہ انسان پکڑ لے کہ اس سے موز سے غلطہ نکل جائے آپ باقاعدہ کون شجائیں ہی آتے ہیں اور اللہ نے جو کیمرہ آپ کے اوپر آن کر رہا ہے وہ نباب اس سے ڈھنیر ہے اللہ نے جو چوبیس گھنٹے باتھروم میں بھی کامیرا ہے آپ کے اوپر اکیلے تنہائی میں سوچ میں بھی کامیرا ہونے آپ کی خیالات کے اندر بھی کامیرا ہونے سب لکھا جا رہا ہے اس سے آپ کو خوفی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے انسان سے گھبرا جائے گا یہاں کے آدمی کہ میں اگر بولوں کوئی تو پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے گا اور کئی جاتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جاں کامیرا دیکھتے ہیں پھر کامیرا لگے ہیں بھائی پتہ سے اوشاری سے بیٹھ ہو یہاں پر ویسے جو اللہ نے کامیرا ہونے کیا بھائی پتہ دونے دنیا رہا بائی گوڈ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے اوپر ہر وقت کامیرا ہونے تو یہاں کے آپ ہر جگہ کھڑو کے بات کر سکتے ہیں کوئی ایکٹنگ تھوڑی ہو رہی ہے اکیلے میں تنہائی میں باتروم میں ہر وقت اگر آپ نے اپنے اوپر کامیرا اللہ کا آن کر لیا اور آپ کا ساؤنڈ بھی آواز بھی آ ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ یہی تمہیں نشر کر جائے گی کہہ گا اللہ پڑھ اب بھی کتاب اقرق کتابک آج کے دن تیرا نفس خود حساب لے لے گا تو کیا کرتا ہے جو منشور کے طور پر نشر کی جائے گی جو کتاب ملے گی تجھے آپ پہچان جائیں گے نام سے اببہ کے نام سے امہ کے نام سے نہیں آپ کو جو عمال کتاب دکھائی جائے گی میں ہوں میرا رام محمد شیغ میں ہوں یہ یہ غلط فہمیں نہیں ندالہ آپ لکھا بھی صحیح ہے ریکارڈنگ بھی صحیح ہے پرفیٹ کلیر تصفیر آ رہی ہے اس پر نظر مجھے اب آج کل ایش ڈی ایکوالٹی اور یہ ایکوالٹی بلکل جنون میں ہی ہوں گا وہ تو یہ تو آرٹیفیشل ہے پیچھے ریال میں ہوں گا ریال آپ کو ایکچول آپ سمجھے کہ یہ ایسی آپ یقین نہیں کر رہے کہ ہم مٹ جائیں گے مٹی بن جائیں گے دوبارہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے بلیف کریں ہمارے ذہنوں میں یقین تھوڑی ہے یہ کہ ہم مٹی میں دالکی جائیں گے ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ کون اٹھائے جائے گا سورہ نیر سیکسٹین اس کی فوری تھی وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْ أَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے تُس سے پہلے نہیں بھیجے رسول سوائے یہ کہ وہ مرد تھے ہم نے ان کی طرف وحی کی پس اہلِ ذِكْر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتے رسول آئے تھے وہ مرد تھے یعنی عربی میں لکھا ہے رجال یعنی پہلے جتے رسول آئے وہ کیا ہے رجال ہمیشہ رسول جو ہے رجال آئے اس پہ کسی وہ شک ہے بہت سی عورتیں ماں امریکہ میں چلا رہی ہیں ہمیں بھی ہونے چاہیے رسول ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے یقین کریں بہار عورتیں ایسی انہوں نے وہ چرچ میں نماز پڑھا دی امامات کرا دی اس پہ بحشر ہو گئی پتہ نہیں جو چیز اللہ منع کر رہے ہیں اس کے خلاف ضرور انسان کرتا ہے یہاں کوشش پوری طاقت سے کرتا ہے مسجد میں بھی چرچ میں جا کے اور پیچھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کونسے آدمی کون لوگ ہیں کس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کبھی دیکھا ہے ہم نے عورت کو امامات کرتے ہوئے امامات کر سکتی اگر کرنے کا شوق ہے عورتوں میں جا کے امامات کر لے مردوں میں کہاں امامات کر رہی ہے اول تو رسول اللہ نے بنا کے بھیجے ہی مرد کو تیسی بات لیکی ہے سمپل سی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے اللہ نے باقیدہ واضح کر دیا رجال کہہ کے کہ عورت کبھی بھی نہ سمجھے کہ وہ رسول ہے مرد کوئی بھیجا لنے وَمَا عَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نئی بھیجا ہم نے رسول کسی رسولت اس سے قابل إلَّا رِجَالًا سوائے مرد کے نُوحِي إِلَيْهِم ہم نے ان سب کی طرف وعی کی سارے رسولوں کی طرف وعی کی نُوحِي إِلَيْهِم کا مطلب ان سب رسولوں کی طرف وعی کی فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْر پس سوال کرو اہلِ ذِكْر جو یاد رکھے ہیں اہلِ ذِكْر کو یاد رکھے ہیں ان سے سوال کر لو ان کو تم لا تعالیم اگر تم نہیں جانتے اہلِ ذِكْر جو ہیں جو ذِكْر تھا ذِكْر بُولو اِنَّا نَحْنُونَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ بے شک ہم نے نازل کیا ذِكْر یاد دیانی اور ہم اس کے محافظ ہے اس کو کون یاد رکھ ستا ہے کہاں پر لکھا ہے ذِكْر صحیفوں میں ابھی پیچھے پڑھا ہے صفوں میں لکھا ہوا تھا ذِكْر اور جو چاہیے یاد کر سکتا اللہ تعالیٰ سوائے اللہ کہہ رہا ہے جس کو اہلِ تقویٰ ہر کو یاد نہیں کرتا جس سے اللہ چاہے بتایا تھا مگر چھو نہیں سکتا ہے جب تک تحراب نہیں کر رہا ہے تو ذِكْر اہلِ ذِكْر جو یاد رکھے میں صحیفوں میں اس کو ان سے آپ پوچھ لیں اگر تمہیں عل نہیں ہے سورہ نیل سیکسٹین اس کی فورٹی فور آئے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَانْزَلْنَا إِلَئِكَ ذِكْر لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَا عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ واضح نشانی ساتھ آئے تھے وہ رسول سارے اور ٹکڑوں کے ساتھ آئے تھے سارے رسول یعنی دعوت علیہ السلام کو تو ایک ٹکڑا دیا تھا لیکن یہ جو آیتیں کنٹینیوٹی میں ہیں یہ کنٹینیوٹی میں جو تجھ سے پہلے رسول آئے ان کی طرف ہم نے وعی کی تھی یہ جو اوپر سے ہے یہ پیچھے سے ہم نے تجھ سے پہلے جیسے رسول بیجے تھے وہ مر تھے ہم نے ان کی طرف وعی کی پس اہلے زکل سے سوال کر لو اگر تم میں معلوم نہیں ہے اور وہ جو رسول تھے وہ آیتیں ٹکڑوں کے ساتھ آئیتیں ٹکڑے میں کیا لکھا ہے سارے لوگوں کے عمال نامہ لوگوں کے عمل لکھے ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑا کتاب میں جو وہ کر رہے ہیں وہ الگ ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ الگ لکھا جا رہا ہے لیکن ایک جنرل عمال نامہ ٹکڑوں میں جو لکھا ہے پہلے سے وہ اس کتاب میں لکھا ہے زبر میں وہ سب رسول جو آئے تھے وہ آئے تھے پہلے سے اس سے پہلے آئیتے وہ تب ہی اس نے کہا کہ پہلے کے ٹکڑوں میں لکھا ہے یعنی پہلے سے رسول جتے آتے آ رہے تھے وہ سب ان ٹکڑوں کی وزات کرتے تھے منافع کی ہیں مشرقوں یہ ایمان ہے یہودیوں کا یہ ہے ایمان والوں کا یہ ہے یہ پہلے سے ہر رسول نے آنکہ بیان کیا ہے یعنی کہ سب محمد رسول نے آنکہ سب پہلے سے رسول آنکہ وزات کرتے تھے اور ٹکڑوں جو پہلے سے لکھا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے ہر رسول نے آنکہ وزات کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر اور ہم نازل کر رہے ہیں تیرے اوپر وہی یاد دیانی لِتُو بَيِّنَا لِنَّاس تاکہ تُو وزات کر دے لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَا إِلَيْن جو ان کی طرف نازل کیا گیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَقْ کروں تاکہ وہ فکر کریں سوچیں سمجھیں یعنی اللہ کہہ رہا ہم نے تم آئی طرف نازل کے تاکہ تم ان لوگوں کے لیے ایک طرف وزات کر دو واضح کر دو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکہ وزات کی اونی ٹکڑوں کی جو پہلے سے ٹکڑے تھے اور وزات کی پہلے سے جو وزات کرتے آئے تھے رسول پچھلی رسول کوئی نئی بات آنکہ نہیں بتائیے وہی چیز جانکے ٹکڑوں کی وہی چیز ہر چیز وہی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر کہاں پر ہے ہے مہا پر مکہ میں ہے وہاں مقام ابراہیم ہے کس کا پہلے کا مقام ہے نا مقام ابراہیم مقام ابراہیم پہلے سے حج پہلے سے تو مہا صلات قائم پہلے سے تھی یا نہیں تھی تھی پہلے سے تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھے وہی صلات قائم کی جو ابراہیم صلات چیز تو صلات میں آپ کیا تلاوت کرتے ہیں اسی کتاب کو آیات قرآن کتاب یہی کتاب ہوگئی تو یہ سب چیز پہلے سے ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بازے بازات کرتے ہیں جو پہلے سے کوئی نئی چیز توڑی وہ چیز سیم چیز ریپیٹ آج بھی اگر میں کھرارا ہوں کہ آپ کی سنت رسول میں بیان کر رہا ہوں وہی چیز بیان جو پہلے سے ہو رہا ہوں کوئی نئی چیز توڑی بیان کر رہا ہوں جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے تو اب جناب یہ میں ختم ہو گئی ساری آیتیں بغیرہ تو آج کا جو موضوع تھا وہ تھا مجھے مشکل تھوڑے یوں ہوئی کیونکہ کچھ لوگ یہاں فرش ٹائم آئے ان کو پیچھے بیگراؤنڈ ہی میں کیا بتا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی شروع میں پہلے بتانا پڑا اگر وہ پیچھے سارے لیکچر دیکھ لیں سات آٹھ لوگ لیکچریں قرآن قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن طورت کے بارے میں کہتا ہے قرآن انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن سنت کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ پہلا آپ دیکھیں گے پھر آپ کو یہ آج کا موضوع سمجھ مجھے گا علوہ صعف اور زبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے علوہ کے بارے تختیاں ہو گئیں صفے ہو گئے صحیفے اور زبر ٹکڑ ہو گئے اس میں ہمارا عمال نامہ لکھیں